اسلام علیکم اسلام علیکم جبکہ 125 ریال وزارت ہاؤسنگ کو دینا ہوگی اس کے بعد ہی قرائے نامے کو وزارت عمل کے لحاظ سے ریجسٹر کیا جائے گا لہذا اب جو تمام غیر ملکی افراد جو کہ شیرنگ میں ایک کمرے میں بھی رہتے ہیں یا الگ الگ رومز میں رہتے ہیں ایک بلڈنگ میں ان تمام کو اپنے جو بلڈنگ کا معلوم کان ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو ریجسٹر بھی کروانا لازمی ہے برنہ ان کے اقامہ تجدید کراتے وقت یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں دوستو میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں سے بھی شیر کرے گا اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور اس حصلے میں جو مزید کوئی معلومات آتی ہیں میں فوری طور پر آپ کو شیر کروں گا لہذا آپ میرے چنل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم